بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں گازر کا حلوہ میں آپ کو اسیم ویسے ہی ریسپی بتاؤں گا جیسے ہلوائی والے بناتے ہیں اس سے بجار جیسا گازر کا حلوہ گھر پہ ہی بنا سکتے ہیں اس لئے آئیے شروع کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ آدھا کلو گازر لیا جیسے ہم نے گریٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے لیے کچھ ڈرائی فروٹس کازو، آلمانڈ اور کسمس اس کے بعد ہمیں اکڑائی لیں گے اس میں ہمیں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون گھی اگر آپ کے پاس گھینا ہو تو بٹر یا آئل کا یوز کر سکتے آپ اس کے بعد اس میں میٹ کریں گے چار سے پانچ الائچی کے دانیں اس کے بعد اس میں میٹ کریں گے گریٹ کیا وہ گازر جب بھی آپ گازر کا حلوہ بنائیں تو اس کے لئے لال کلر کی کیریٹ یوز کریں اس کی کلر اچھی ہوتی ہے اور اس کی مٹھاس بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور اسے میڈیم فلیم میں تقریباً دو سے تین منٹ تک ہم بھونیں گے دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد ہم اسے کور کر دیں گے اور تقریباً چار سے پانچ منٹ تک میڈیم فلیم میں پکائیں گے یہ پانچ منٹ ہمارا ہو چکا ہے ہم ڈاکن کو ہٹاتے ہیں اور اسے پھر سے ہم ملائیں گے گازر نے تھوڑا تھوڑا پانچھوڑنا شروع کر دیا ہے فلیم کو میں میڈیم ٹو لو رکھنی ہے اس کے بعد اس میں میٹ کریں گے شگر ہم نے یہاں پہ آدھے کلو گازر میں 90 گرام شگر لیا ہے آپ اپنے میٹھاس کے کورڈنگ کمیاں زیادہ کر سکتے ہو چینی کو اچھی طرح سے ملائیں گے چینی کو اس میں ملانے سے گازر کے کلر کو پروڈیکٹ کرتا ہے اور اس میں ایک گلیز آ جاتا ہے گازر میں یہ جو ہمارا چینی ہے پوری طریقے سے ملٹ ہو چکا ہے اب اسے ہم پھر سے کور کر دیں گے اور تقریباً چار سے پانچ منٹ تک پھر سے پکائیں گے پانچ منٹ ہو چکا ہمارا یہ دیکھئے اور موسٹ گازر ہمارا یاد ہی پک چکی ہے اس کے بعد اس میں میٹھ کر دیں گے ڈرائی فروٹس کاجو کیسمیس اور آلمنڈ آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹس ہو آپ اس کا یوز کیجئے مجھے کم لگ رہی ہے تو میں تھوڑا سا اس میں اور ایٹ کروں گا اس کے بعد اس سے بھی ہم اچھی طرح سے ملائیں گے اس کے بعد اس میں میٹھ کریں گے ملک ہم نے یہاں ملک سو گرام کے قریب دیا ہے ہمیں بہت زیادہ ملک یوز نہیں کرنا یہاں پہ کیونکہ ہماری پک چکی ہے سیکسٹی ڈو سیونٹی پرسنٹ اس کے بعد دودھ کو ہم اچھی طرح سے ملائیں گے اس کے بعد اس سے ہم پھر سے کور کر دیں گے اور تقریباً چار سے پانچ منٹ تک پکائیں گے یہ دیکھئے پانچ منٹ کے بعد ہلوہ ہمارا ڈن ہو چکا ہے ابھی بھی اس میں تھوڑا سا مویسٹر بچا ہوا ہے تو ہم ہائی فلی میں تقریباً دو سے تین منٹ تک بھونیں گے جب تک یہ ہے اس کا موشیر پوری طرح سے ڈرائن ہو جائے ہمارا ویڈیو کیسا لگا کومنٹ سیکسن میں ضرور لکھئے گا جر آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو چینل کو سبسکرائب کر دو کم سے کم تو ایک آزر کا ہلوہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اسے گرمہ گرم یا تھنڈا سیرو کریں ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے شکریہ